نمسکار آپ دیکھ رہے نیوز نیشن اور میں ہوں آپ کے ساتھ چراغ سکھیجا اور پجارہ کیا کرے اس کھلاڑی کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہوگا جس نے رنجی ٹروفی میں دورہ شتک بھی لگا دیا ایک اور شتک بھی لگا دیا ایک بار نبے بھی بنا دیئے اب اور اس سے زیادہ وہ کھلاڑی کیا کرے ورات کولی کھیل نہیں رہے ہیں شریعہ سیر کھیل نہیں رہے ہیں ایل راہل اور روید رجڑیجا کا پتہ نہیں ہے کہ کھیلے گے یا نہیں کھیلے گے پھر اس کے باوجود اور پجارہ کیا کریں اسی پر حوارت یہ ویڈیو ہے اکھل میرے ساتھ ہے میرا نام شراغ سکھیجا ہے اور اب اکھل سوال یہ یہ کہ اور پجارہ کیا کریں شراغ جب بی سی سی آئی کے پریزیڈنٹ تھے نا سوراو گاؤنگلی دو تین سال پہلے ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ جب کوئی پلیئر ٹیم سے ڈراؤپ ہوگا اس کو رنجی میں جانا پڑے گا اور کم سے کم دو تین سیزن میں گیارہ سو بارہ سو تیرہ سو رن منانے پڑیں گے تب اس کے نام پر بیچار کیا جائے گا اب مجھے لگ رہا ہے کہ پجارہ نے اس بات کو سیریس لے لیا ہے دو تین سال بعد کیونکہ وہ ٹیم میڈیا میں پہلے سے تھے وٹی سی فائنل کے بعد سے جو پچھلے سال کھیلا گیا تھا تب ٹیم سے ڈراؤپ کیا گیا لیکن اب پجارہ لگاتارن منا رہے ہیں مطلب بندہ روکی نہیں رہا ہے پچھلے سال سسیکس کے لیے کاؤنٹی کرکٹ پہ وہاں چلے جو بندہ ونڈے کرکٹ میں کبھی نہیں چلتا وہاں پہ انہوں نے اچھا پفومنس کیا دورہ شدک مار دیا ونڈے کرکٹ میں اور اب رنجی سیزن کے چھے میچوں میں اکیاسی کا ایوریج ہے کیا کر سکتے ہیں وہی تو اسی لیے تو ہم پوچھ رہے ہیں سوال کیا اور پجارہ کیا کریں اب اس سے زیادہ کیا کریں کیونکہ وہاں پر دوسری طرف دیکھیں گے تو انگلینڈ انڈیا سے ہاوی نظر آتی ہے ٹیسٹ سیریز میں ایک ٹیسٹ میچ وہ آرڈی جیت چکے ہیں ہیدراباد پتہ کرنے کے بعد آلموسٹ وہ وشاکہ پٹنم میں بھی انہوں نے دکھا دیا تھا آئینا ٹیم انڈیا کو کہ آپ کس سیچویشن میں ہیں اگر آپ چوتھی پاری میں چار سو رن ڈیفینڈ کرنے کے لیے بھی آپ کے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں ورات پولی اس ٹیم میں نہیں ہے ستمب اس ٹیم کے ہلے ہوئے ہیں اس کے باوجود جب پجارہ رنجی ٹرافی میں رن بنا رہے ہیں تو پھر اس سے زیادہ پجارہ کیا کریں اور اس سے زیادہ ٹیم منیجمنٹ کیا سوچ رہی ہے صرف ینگسٹرز کو لے کر ہی پوری ٹیم کیا بنائی جا رہی ہے کیا ٹیم پجارہ سے اوپر اٹھ چکی ہے کیا آپ ان کی واپسی نہیں ہو سکتی چاہے وہ کتنے بھی رن بنا لیں میں بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے گھر میں آپ کسی کو بھی کھلا لو آپ سرفراس کو کھلا لو رجت پاٹیدار کو کھلا لو سرفرا کولی ہے نہیں ہے پجارہ ہے نہیں ہے میٹر نہیں کرتا کیونکہ آپ کو آئی پیل کے بعد بنگلے دیش کے خلاف دو میچ کھلنے ہیں گھر میں کھلنے ہیں گھر میں نیوزیلینڈ کا آپ کو میزبانی کرنی ہے لیکن نومبر میں آپ کو آسٹریلیا جانا ہے یا تو آپ ینگسٹرز کو ڈیپینڈ کر رہے ہو تو ان کو موقع دو صرف ٹیم میں چھننے کا کام ختم نہیں ہو چاہتا آپ کو ہے تو پلینگ 11 میں چانس دینا پڑے گا یا پھر آپ پجارہ کو لے کر آ رہا ہو کیونکہ آسٹریلیا میں آپ کو پجارہ رہا رہانے جیسے کھلاڑی ہی میچ جتا کر دیں گے کی تھی آپ کے ایس بھرت کو لگاتار چانسز دیتے آئے آپ شریہ سیئر کو بھی کافی سارے چانسز دیتے آئے تھے آپ نے شبمنگل کو بھی ایک لمبا رن دیا کھلاڑیوں نے رن بنائے نا تو آپ نے پجارہ کے لیے کیا ایک طرف نائنصافی کی گئی ہے یہ سوال سوشل میڈیا پر بھی ہر طرف چل رہا ہے کہ سرفراس خان کو آپ کتنا لیٹ لے کے آئے ہو ابھی بھی پتہ نہیں ہے کہ پلینگ 11 میں آپ انہیں چانس دو گے یا نہیں دو گے آپ نے آویش خان کو سکورڈ میں شامل کیا تھا تین ٹیس سے ان کو باہر کر دیا بینہ کھلائیں اس کے پیچھے کیا رن نیتی تھی سورب کمار کو آپ لے کر آئے ایک میچ میں آپ نے کہا نہیں جی نہیں کھلائیں گے واپس جاؤ رن جی کھیلو کیا سوچ ہے کیا کنفیوجن ہے میں تو پھر کیا رہا ہوں کہ اگر کل راہول فٹنس جس پاس کر لیتا ہے تو سرفراز خان پھر نہیں کھیلیں گے وہ پھر باہر بیٹھ جائیں گے بلد بس نام کے لیے ٹیم کا شہن ہوتا ہے کہ بس ٹیم چھلنی ہے ہم نے ٹیم چھل لی ایک میچ میں سورب کمار کو رکھ لیں گے ایک میں آکاش دیپ کو لے آئیں گے واشنگٹن سندر کو لے آئیں گے چھوٹے موٹے بدلاو کریں گے باقی میری ہماری جو پوری کوئر ٹیم ہے وہ ہی کھیلے گی وہ ہر بار ہوتا ہے وہ ہی زبر بھی ہوا ہے اور دیکھ لیجیے گا سرفراز خان مجھے بھی نہیں لگتا کہ سیریز بون کو موقع ملے گا پلائیں گلائن میں بلکل تو یہ بہت بڑی چیز ہے سرفراز خان کے لیے بھی کیونکہ انہوں نے بھی بہت سارے رنز بنائے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں اور آپ انہیں بٹھا رہے ہیں ٹیم میں اس سے اچھا تو وہ سوچیں گے نا لیکن اب کیا کریں بنچ پر بیٹھے ہوں ہیں سبسٹیٹ فیلڈر کے طور پر ان کو فیلڈنگ کرنے کا موقع ملتا ہے تو ایک کھلاڑی کا ایک ٹیلنٹ آپ بیس کر رہے ہیں آپ کو لانگ پچر آپ دیکھی نہیں رہے آپ ڈبلو ٹی سی میں آپ کی حالت بہت خراب ہے آپ کہنے کو بھلے ہی نمبر تین پہ ہیں لیکن آسٹریلیا ساؤتھ افریقہ پاکستان یہ آپ سے بھی اچھا پفارمنس کر رہے ہیں کہ کب ڈبلو ٹی سی کے پونس ٹیبل میں اوپر اٹھ جائیں گے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اور آپ اس بار ٹیم انڈیا کے جو ڈبلو ٹی سی کھیلنے کے اثار ہیں مجھے بہت کم نظر آ رہے ہیں بلکل اگر اسی طریقے سے آپ ٹیم میں کنفیوزن پیدا کرتے رہیں گے تو شاید چانسز اور زیادہ کم ہوتے چلے جائیں گے پوری طریقے سے آپ ایکسپوز ہوں گے آپ آسٹریلیا ٹور پر کیونکہ آپ کی تیاریاں ہی نہیں ہیں بلکل تو وہ سیریز جو بی جی ٹی کھیلی جائے گی وہاں آسٹریلیا بجا کر ہمیں کھیلنی ہے اس کے لئے کیا ٹیم انڈیا تیار ہے آپ کو کیا لگتا ہے پجارہ کو لے کر کیا پجارہ اتنے سارے رنز بنا کر بھی ٹیم انڈیا میں آنا ڈیزرب نہیں کرتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ نے سبسکرائب نہیں